بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو ٹی وی ایٹی سیون دیکھنے کا شکریہ ساتھیوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو انسانیت میں مبعوث فرمایا جن کا مقصد اللہ عز و جل کے دین حق کو عام انسانیت تک صحیح صحیح پہنچانا تھا احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے تین سو پندرہ رسول تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی اپنی امت پر شریعت کا نفاظ کیا اور باقی سب انبیاء کے ذمہیں اپنے اپنے زمانہ اور وقت کے لحاظ سے اس نافذ شدہ شریعت کو اثر نو من نعن اسٹیبلش کرنا تھا جیسا کہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے اپنی اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور پہلے سے نازل شدہ توریت کی پرچار کی دوستو ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف پچیس انبیاء علیہ السلام کے مبارک ناموں کا گلدستہ ملتا ہے جن کا ذکر ہم بالترطیب اپنی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ناظرین اس سلسلے کی ترطیب شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت کرتا چلو کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا تذکرہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہی ہو بلکہ اس ایروں کے نشان کا مقصد اس نبی کی نسل یا اولاد بھی ہو سکتا ہے اور ان دو انبیاء کے بیچ کئی سال یا کئی سو سال کا وقفہ بھی ممکن ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے یوں تو ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھی جن میں سے ڈومینیٹ یہ تین نام ہیں قابیل حابیل شیث حضرت شیث کی اولاد میں سے سیدنا عدریس علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی بلادت ہوئی سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے چار نام قابل ذکر ہیں حام سام یافظ اور کنان پھر سام کی اولاد میں سے ارم اور پھر ارم کی نسل میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس طرح ہود علیہ السلام کی اولاد میں فالج اور پھر ان کی نسل میں سے تارح یا آزر کے نام دومینٹ ہیں ان کی دو اولادیں مشہور ہیں حاران اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوستو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ تین نام ملتے ہیں جناب میدیان جن کی اولاد میں سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور باقی دو بیٹوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب العیس یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اور جناب العیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضرت سیدنا ذلکفل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد میں سے جناب بن یامین لاوی اور یہودہ قابل ذکر ہیں بن یامین کی نسل میں سیدنا یونس علیہ السلام اور لاوی کی نسل میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں افرابیم جن سے حضرت نون اور ان سے حضرت ایوشا کی ولادت ہوئی سیدنا حارون علیہ السلام کی اولاد میں علی عازر جن میں سے حضرت علیاس علیہ السلام پیدا ہوئے جنابِ افرابیم میں سے حضرت علیہ صعبی تھے اس طرح یہودہ کی اولاد میں سیدنا دعود علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے رحیم اور رحبان کے نام ملتے ہیں رحیم کی اولاد میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے سیدنا یحیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے رحبان کی اولاد میں حضرت عمران جن کو اللہ رب العزت نے پاک دامن بیٹی سیدہ مریم صلی اللہ علیہ انعیت فرمائی حضرت مریم کے ہاں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے بنا باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس اللہ نے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی دوستو قرآن و حدیث میں مذکور بیشتر انبیاء علیہ السلام کا نصب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل ٹی وی ایٹی سیون ضرور سبسکرائب کیجئے گا خوش رکھیے خوش رہیے فی امان اللہ